شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو آگے ہے What is Grammar It's on page number 5 صفحہ number 5 پہ What is Grammar This is a poem اس کو آپ نے پڑھنا ہے خود کچھ ورڈز آپ کے یہ بلو سے کلر میں لکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے these are the examples Like the first thing is every name is called a noun This is the definition یہ بچوں کی definition ہے آگے جا کے یہ تھوڑی چینج ہوگی تو اس میں سے کہا ہے کہ noun خالی یعنی نام ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ qualities وغیرہ جیسے abstract noun ہوتا ہے اور collective noun ہوتا ہے تو یہ بھی nouns میں ہی آتے ہیں پھر noun کی جگہ جو use ہوگا وہ کیا ہوگا وہ pronoun ہوگا In place of noun the pronoun stands تو بچوں کے لیے especially یہ بڑی اچھی پونج میں کہ آپ اس کو اگر یاد کروا دیں تو easily they can differentiate between different parts of speech Then adjective is there adjective کیا ہے اس میں صرف جس کو اور دوں میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو آپ describe کر رہے ہیں مثلا let's suppose آپ کہتے ہیں یہ اچھا ہے intelligent ہے dull ہے interesting ہے all these these are the adjectives then verbs are there تو verbs these are the action words یعنی جس میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کام کیا جا رہا ہے تو that is called as verb then adverbs adverbs کیا ہیں کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کام آپ کا کس طرح کب کہاں کیسے کیوں ان سب سوالات کا جواب ہمیں adverbs دیتے ہیں جیسے اس میں انہوں نے quickly slowly badly and well لکھا ہے اس کے علاوہ these are the adverbs of place ہوتے ہیں adverbs of time ہوتے ہیں adverbs of frequency ہوتے ہیں تو وہ سارے ہم آگے جا کے دیکھیں گے next these are the prepositions اب prepositions کیا ہوتے ہیں کہ basically they show a position یعنی وہ چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے آسان لوگ سمجھ لیں جیسے آپ کے پاس ایک پینسل ہے اب پینسل آپ نے table کے اوپر رکھتی تو کیا ہو جائے گا the pencil is yes on the table اب آپ نے drawer کے اندر رکھتی تو کیا ہو گیا the pencil is in the drawer اب وہی پینسل نیچے گیر کے table کے نیچے چلی گئی تو اب کیا کہیں گے the pencil is under the table ٹھیک ہے اب اسی طرح over اور on کا concept آپ کو clear ہونا چاہیے on کا یہ مطلب ہے کہ direct اس surface کو وہ touch کر رہی ہے like the pencil آپ table کے اوپر رکھتے ہیں تو it means the pencil is on the table اب over کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں pencil پکڑی اور اپنے سر پر رکھی یعنی سر کے اوپر نہیں رکھی بلکہ سر سے تھوڑا سا اوپر رکھی تو کیا ہو جائے گا it is the pencil is over the head جیسے ہم overhead bridge use کرتے ہیں نا کہ نیچے سے traffic جا رہی ہے اوپر سے پول جا رہا ہم اس کو کیا کہتے ہیں overhead bridge تو اس طریقے سے آپ نے یعنی یہ prepositions کو سمجھ لینا ہے next conjunctions are there تو conjunctions کو آپ یاد کر لیں لفظ joining words ہے یعنی these are the joining words اور کس کو join کریں گے words کو phrase کو یا پھر sentences کو ٹھیک ہے یہ are phrase and phrase یعنی words are phrase and phrase یعنی یا phrase ہوگی یا اور اس میں phrase بھی ہو سکتی ہے اب what is a word تو when these alphabets are joined in a systematic way they become words اور phrase کیا ہوتی ہے a group of words is called as phrase like you say in the playground اب in ایک word ہے دوسرا word ہے playground تیسرا word ہے تو تین words کو آپ نے ملایا تو in the playground یہ کیا ہوگئی یہ phrase ہوگئی next these are the interjections interjections کیا ہیں کہ these are the sudden expression of emotions یعنی you are happy you are sad یا کوئی ایسا واقعہ ہوئی ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے and ایک دم آپ کے موز سے کوئی نہیں آواز نکلتی ہے that is called as interjection ٹھیک ہے let's suppose you are watching a match and بڑا اچھا اس نے چھکا six score کر دیا یا چھکا لگا دیا چھکا تو اب کیا ہوتا ہے اوی واؤ زبردست ٹھیک ہے اب یہ واؤ زبردست جو word آپ کا نکل یہ ایک ایسے نکل ہے کہ آپ نے without سوچے سمجھے یہ لفظ زبان سے نکال لے پہلے آپ نے سوچا نہیں کہ میں نے زبان سے یہ لفظ نکال لے تو these all are interjections ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا کہ it's enough for today چونکہ یہ سوڑی سی بیسک چیز ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آج آپ نے جو آپ کا home task ہے کوئی سی بھوک لے لیں اپنے گھر میں جو پڑی ہو یو نیوز پیپر لے لیں ایک پیراغراف اس میں پڑھیں اور دیکھیں جو ورڈز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ کس کٹیگری میں فال کر رہے ہیں اگر آپ نیوز پیپر ہی لے لیتے ہیں اگر وہاں پہ ایک نیوز ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ what are the nouns here what are the verbs here prepositions کون ہیں adverb کون سا use ہو رہے تو اس کو underline کر کے this is your homework آپ نے مجھے یہ send کرنا ہے so thank you very much and have a مجھے و مجھے مجھے شکریہ مجھے اگر مجھے شکریہ مجھے مجھے روح مجھے مجھے کون گ نیوز خیر